اگر تم یہاں سے نکالنا سواتی ہو تو ویسا ہی گھر ہو جیسا میں کہہ رہی کیوں اپنے ان کی دشمن بنی ہوئی ہے چانی سار ڈرامی کے نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سرفراز تو اپنے آپی سے بہاری ہو چکا ہے سرفراز کو تو اب تک یہی ڈیلر کے کہیں دعا اس کا راز فاش نہ کر دے اور اسی لیے وہ دعا کی بہن کے ساتھ کافی ظلم و تشدد کرتا ہے اور اس سے اپنے جان فروانا چاہتا ہے فیزہ تو اب تک یہ سمجھ نہیں سکی ہے کہ آخر ان سب میں اس کا قصور کیا ہے اور سرفراز سے بھی یہی پوچھتی ہے کہ میرا قصور کیا ہے جس پر سرفراز فیزہ سے کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں تمہیں ایک منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تم سے اپنا پیچھے چھڑوانا چاہتا ہوں اور میں تمہیں طلاق دے کر ہی رہوں گا فیزہ تو یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر ان سب میں میرا کیا قصور ہے سرفراز نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کیوں بدل لی ہیں لیکن سرفراز کو تو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس کے باپ کو دعا اور اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ اسے جائداد سے ہی آگ کر دیں گے دوسری طرف زنیرہ دعا کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتی ہے وہ دعا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے لیکن دعا اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتی وہ دعا پر کافی زیادہ تشدد کرتی ہے دعا نے ایک مرتبہ پھر کسی پر اعتبار کیا اور اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی گئی ہوتی ہے دعا آپ جینا نہیں چاہتی اور اسی لیے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے اور اپنا ہاتھ بھی جلا دیتی ہے رومی کو دعا کے ساتھ کافی زیادہ ہمدردی ہوتی ہے کیونکہ رومی بھی انہی سب حالات سے گزر چکی تھی اس لیے اسے دعا کا احساس ہوتا ہے اور دعا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم کیوں اپنی جان کی دشمن بن گئی ہو اگر تم ان لوگوں کا کہنا نہیں مانو گی تو یہ تمہیں جان سے مار سکتے ہیں دعا رومی کو جواب دیتی ہے کہ میں ویسے بھی جینا نہیں چاہتی اور میں یہاں بھی نہیں رہنا چاہتی رومی دعا سے کہتی ہے کہ جیسا میں کہتی ہوں تم ویسے ہی کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور رومی دعا کو یہی مشورہ دیتی ہے کہ تم پارٹی میں تیار ہو کر جانا اور جیسے ہی تمہیں موقع ملے وہاں سے تم فرار ہو جانا اور زنیرہ آنٹی کے سامنے ایسے ریاکٹ کرنا کہ انہیں لگے کہ تم واقعی میں نہیں جانا چاہتی دعا رومی کا کہنا مال لیتی ہے اور زنیرہ آنٹی کے سامنے بلکل ویسے ہی کرتی ہے جیسے رومی نے اس سے کرنے کو کہا تھا اور زنیرہ آنٹی کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے سچ دچ کے پارٹی میں نہیں جانا زنیرہ آنٹی اسے زبردستی تیار کر کے پارٹی میں لے جاتی ہے دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ نو شیرمان دعا کی وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے اب تک دعا کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی لیکن اس نے امید نہیں چھوڑی ہوتی ہے اور اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اسے دعا ضرور ملے گی اور یہاں پر پولیس آفیسر نو شیرمان کو ایک انفرمیشن دیتا ہے کہ آج ایک پارٹی ہے جہاں بہت عیاش لوگ آئیں گے اس طرح کی پارٹی سال میں ایک بار ہوتی ہے اور اگر کسی ایسی ہی عورت کے پاس دعا ہوئی جو دھندے کرتی ہے تو لازمی دعا کو اس پارٹی میں لائے گی جس پر نو شیرمان جعفر سے کہتا ہے کہ آج شام صاحب آدمی تیار کر لو روفی نے تو پہلے ہی دعا کو ہوشیار کر دیا ہوتا ہے اور وہ پارٹی میں جانے کے لئے تیار بھی ہو جاتی ہے اور دعا کو تیار کروانے کے بعد پارٹی میں پہنچا دیا جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے نو شیرمان غزنبی کو اب بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے جیسے ہی نو شیرمان غزنبی اسی پارٹی میں پہنچتا ہے تو وہ وہاں دعا کو عجیب سے لباس میں دیکھتا ہے دعا کو وہاں پر دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اسے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آخر دعا یہاں پر کیا کر رہی ہے اور وہ دعا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو اتنے شریف گھر کی لڑکی ہو اور تم ان لوگوں کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو جسے سن کر دعا بہت حیران ہو جاتی ہے کہ میرے بارے میں اتنا سب کچھ انہیں کیسے معلوم ہوا ناظرین ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دفتہ کے لیے اللہ حافظ